کالے خانون کو واپس نہیں لیا گیا تو ہم شہر حدراباد میں کئی شاہن باغ خائم کر دیں گے ہمیں اپنے جانوں کی پرواتک نہیں ہے چیف نیسٹر کے چندر شکر راو کو ایک خاتون نے دیدھم کی اس بنایا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے اور یہ اگر نہیں ہوا تو ہماری پورا ہمارا ارادہ ہے کہ ایک شاہن باغ کی طرح دلی میں نہیں یا کئی شاہن باغ خدراباد میں بن جائیں گے اور ہم تمام خواتین یہ عظم کرے ہوئے ہیں کہ جب کبھی اگر سٹرکلی ہمارے پر یہ رول لاغو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اتجاج کریں گے جب تک جب تک یہ واپس نہیں لیا جائے چاہے اس میں ہمارے لیے بھوک ہڑتال ہو چاہے ہماری موت آ جائے ہم وہاں سے ہٹیں گے نہیں ٹلیں گے نہیں اگر کالے خانون کو واپس نہیں لیا گیا تو ہم خواتین شہر حدراباد میں جگہ جگہ شاہن باغ خائم کر دیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے جانوں کی خربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے جس کے لیے ہم سب تیار بھی ہیں ہمیں اپنی جانوں کی تک پرواہ بھی نہیں ہیں اور ہم نے تلنگانہ کے چیف نیسٹر کے چندر شکر راو کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرا کر لائیا ہے اس لیے ہم ان سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ وہ آگے آ کر اس کالے خانون کے خلاص فوری طور پر اقدامات بھی کرے اور ہم خواتین کو احتجاج کے لیے اجازت بھی دیں کیونکہ احتجاج ہم سب کا جمہوری اخ ہے اور خاص بات تو یہ بھی ہے کہ یہاں پرومن انداز میں احتجاج کو بلند کیے جا رہی ہیں مگر اس کے باوجود پولیس کی طرف سے ہم پر زیادتی کی جا رہی ہے بارکس علاقے میں پیلی درگاہ کے خریب ایک خانگی ارازی پر اکیس فوری کے رات کو خواتین کی طرف سے منخط کیے گئے احتجاجی دھرنے میں ایک خاتون کے ہے یہ جذباتی الفاظ ساتھی ساتھ اس احتجاجی خاتون نے حکومتوں کو دھمکی بھی دے دی اور کہا کہ ہم خواتین کو اگر رکا گیا تو ہم سب گھرے لوخ خواتین اس کے خلاف جم کر اپنی آواز کو بلند بھی کریں گے تاکہ یہ آواز حکومتوں تک پہنچ سکتے وہ اس لیے کہ یہ مسئلہ انتہائی حساس اور سنگین بھی بن چکا ہے اور اس کالے خانون کو واپس لینے کے لیے دباؤ پیدا کرنے کے لیے ان خواتین نے یہاں پر شاہن باق بھی خائم کرنے کے لیے احتجاج کو بلند کیا تھا مگر جیسے ہی پولیس املے کو اس کی اطلاع مل گئی اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس فلکنما ڈیویزن محمد عبد المجید اپنی بھاری فورس کے ہمراہ یہاں پہنچ گئے اور پھر ان خواتین کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے مگر یہ احتجاجی خواتین بھی اپنے دھرنے پر بیٹھی رہی پھر اس کے ساتھ ہی پولیس املے نے اپنی اصلیت پر آ کر ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے تو برخی کنیکشن کو منخطے کر دیا اور پھر اس میدان کے تمام راستوں پر پولیس کی گاڑیوں کو رکھ کر ان کے ساتھ زیادتی بھی شروع کر دی جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے یہاں کے ماحول میں ہلکی سی کشیدگی بھی پھیل گئی تھی اور پھر پولیس املے و مرد احتجاجی افراد میں کچھ دیر کے لیے بحث و تقرار کا سلسلہ بھی چلتا رہا آخر کار پولیس کے اس روائے کی وجہ سے انہیں اپنا احتجاج بھی ختم کرنا پڑا حالانکہ یہ احتجاج پر امن انداز میں کیا جا رہا تھا جس میں کسی بھی خیسم کا کوئی تشدد وغیرہ نہیں تھا اور نہ ہی اس احتجاج کی وجہ سے کسی بھی خیسم کا کوئی ٹرافک نظام درہم برہم بھی نہیں ہو رہا تھا مگر پھر بھی پولیس املے نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے ان خواتین کو ڈرہ دھمکا کر یہاں سے منتشر بھی کر دیا جس میں سینکرو کی تعداد میں خواتین نے حصہ لے کر اپنے احتجاج کو درچ کروایا تو چلیے اس موقع پر یہاں کے کچھ مناظر اور پھر ساتھی ساتھ احتجاجی خاتون کا بیان بھی پیش کیا جا رہا ہے جسے سننے کے بعد آپ سب کی کیا رائے ہیں کومنٹس میں ضرور جواب دیجئے آزادی 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 CIA سے آزادی MPR سے MPR سے BJP پولیس بلالوں آزادی گولی ماروں آزادی ٹندے ماروں آزادی ہم نہیں رکھیں گے ہم نہیں جھکیں گے ہم نہیں ڈریں گے رسول اللہ موضی یہ آراد سکتے یہ بجر انبال سے یہ عمیت شاہ سے یہ لوگی رانج سے یہ موضی رانج سے یہ حق موسیقی سمجھ رہے تھے کہ کیسی آر صاحب جو ہم کافی بھاری اکثریت سے ان کو جتا کر لائے تھے تو ہماری بات شاید وہ مان لیں گے تو اورلی انہوں نے جو کہا کہ ان پی آر جو سو ہدراباد پہ اور دلنگانہ پہ ایسا لاغو نہیں ہوگا اور مردم شماری جو سو جیسا ہمیشہ ہوتی ہے لیکن ہم کو کیسی آر صاحب کوئی میسیج دینا ہے نہ صرف کیسی آر صاحب کو بلکہ اوپر تک ہم کوئی جانا ہے کہ ایک تو پروٹیکشن کے پروٹس کے لیے ہم آنکو کسی خسم کی جو سو پرمیشن نہیں مل رہی چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہو یا کچھ وقت کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر جس اہاتے میں ہم لوگ پروٹس کر رہے ہیں یہاں پر بہت ہی پیس فل پروٹس ہو رہا نہ ٹرافک جیم ہو رہی نہ کسی خسم کا وائلیشن ہے بلکل کول نہیں ہم گرمیسٹک لیڈیز ہیں یہاں پر آ کے پروٹس کر رہے ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ بلکل حالحال میں دو دن پہلے ونٹ ونٹی سیون لوگوں کو جس میں آدھے سے زیادہ رہیں گے ہم مسلمز ہیں وہ آلریڈی شہرناڑتی ہے وہ آلریڈی دوسرے کنٹری سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر کیسز لائے اور ایک شادی خانے میں ان کو بلا کر جسو باتچید ہو رہی تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ law and order کا جو مسئلہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو law and order نہیں معلوم ہے یہ پولیس والے جو ہے جو نام دے کر وہاں پر لوگوں کو بلایا گیا ہے یہ harassment کس قسم کا harassment ہے بولیا تو پہلے تو ہماری strictly ہم خواتین کے طرف سے ہم یہاں پر خواتین اتجاج کر رہے ہیں کہ ہدرباد تلنگانا سے صرف نہیں بلکہ پورے ہندوستان سے NPR NRC اور سی اے یہ تمام چیزیں ہٹ جانا چاہیے سی اے تو اسی لئے ہم کو اس کے پر زور دے رہے ہیں کہ کھلن کھلن ہمارے پرائی منسٹر صاحب ہوم منسٹر صاحب اور عادی تیرنات یوگی تینوں کے جو بیانات ہے کافی ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ایک چیز میں کومن ہے کسیے لاغو ہو کر رہے گا کیوں اس میں exclude مسلم کو کر دیا گیا اور سارے دوسرے مذہب کے لوگوں کو وہاں پر include کر دیا گیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ ہمارے اندر divide and rule policy اپناے ہوئے ہیں ہم یہ divide and rule policy کو چلنے نہیں دیں گے اور یہ ہندوستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب کبھی divide کیا گیا تو الحمدللہ ہم لوگ تمام unite ہوئے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہے بھائی بھائی یہ ہمارا نعرہ رہا اور اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں پورے ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے وکلا سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز یہ تمام اسرائیلی میں اس تمام پروٹس میں شامل ہے تو ہم کو خوی امید ہے کہ یہ جو laws بنائے گئے ہیں اس کو complete یہ لوگ نکار دیں گے یہ complete اس کو ہٹا دیں گے ہم کو یہ پوری امید ہے سنٹرل سے سکین شاہین باغ یہ اسی لئے ہمارے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ ہماری جو باتوں کا ہے وہ سنوائی نہیں ہو رہی اور ہم میمورنم ہر جگہ ہمارے میمورنم دیے جا رہے ہیں ہمارا یود دے رہا ہے ہم خواتین جا کر دے رہے ہیں ہمارے نوجوان طبخہ دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے کان پر جونی چل رہی اس قسم کی ہوتی ہے حکومتیں اگر آپ پبلک کی بات نہیں سننے والے ہیں تو آپ پھر حکومت میں آئے کیوں بولی آپ پبلک کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیا اور آپ سوچیں کہ کس قسم کے رولز اور لاؤز بنایا ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کو ہٹا دیا جائے اور یہ اگر نہیں ہوا تو ہماری پورا ہمارا ارادہ ہے کہ ایک شاہنباغ کی طرح دلی میں نہیں یا کئی شاہنباغ حدراباد میں بن جائیں گے اور ہم تمام خواتین یہ عظم کرے ہوئے ہیں کہ جب کبھی اگر سٹرکلی ہمارے پر یہ رول لاغو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اتجاج کریں گے جب تک جب تک یہ واپس نہیں لیا جائے چاہے اس میں ہمارے لئے بھوک ہڑتال ہو چاہے ہماری موت آ جائے ہم وہاں سے ہٹیں گے نہیں یہ ہم عظم کر کے آئے ہوئے ہیں کہ کیسیر صاحب کو میری ریکویسٹ ہے میسیج یہ ماہ تک کنوے ہو جانا چاہیے کہ آپ یہاں پر سوچیں کہ خواتین کیوں آئے کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے ہم کوئی مسئلے پر اس طریقے سے اتجاج نہیں کریں پہلی وقت ہم خواتین سختی سے اتجاج کریں اور اس کے اوپر ہم کو پورا یقین ہے کہ خائم ہوں گے ہم ایک آواز جب دیں گے تو تمام خواتین اس آواز کے اوپر آ جائیں گے اور ہم اس کو بنا کے رہیں گے موسیقی